السلام والیکم دوستو امیت کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیرے سے ہوں گے آج جو کوئیس سے بڑی اور انپورٹن اپڈیٹ نکل کے آ رہی ہے جسے میں آپ تمام دوستوں کے ساتھ سیر کرنے جا رہا ہوں تو ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو پوری جانکاری مل سکے تو جلی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو بتا دے جو پہلی اپڈیٹ کوئیس سے نکل کے آ رہی ہے وہ الیگل لوگوں کے حوالے سے جاری کی گئی ہے اپڈیٹ کا نصار بتایا گیا ہے کہ کوئیس کے اندر عبدالی روڈ کے اوپر ایک عراقی سکس کو ارشٹ کر لیا گیا ہے جہاں دوستو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیکھی کشٹم ادھیکاری دوارہ اس کو حراست میں لے لیا گیا ہے یہ اپنے ملک یعنی کی عراق سے کوئیس کا سفر کر رہا تھا جب عبدالی روڈ کے اوپر اس کو پکڑا گیا تو اس کے پاس سے لگ پک پندرہ بوتل سراب کی برامت کی گئی جہاں دوستو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیکھی اس کی جو عمر بتائی گئی ہے وہ پچپن سال کی بتائی گئی ہے جہاں دوستو آپ کو بتا دیکھی پچپن سال کا یہ سکس جو اپنے ساتھ میں عراق سے پندرہ بوتل سراب کی کوئیس میں لارہا تھا جیسا کہ آپ لوگ سامنے ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو جو اگلی اپڈیٹ کوئیس سنکل کے آ رہی ہے وہ منصفالٹی ٹیم کی طرف سے جاری کی گئی ہے اپڈیٹ کا نصار بتایا گیا ہے کہ کوئیس کے اندر ابھی فیلحال میں جتنے لوگوں کی گاڑیوں کو منصفالٹی ٹیم کی طرف سے اٹھایا گیا ہے اگر وہ لوگ اپنے گاڑی چھوڑانا چاہتے ہیں اس کا جو فائن ہے وہ بھر کر کے اپنی گاڑیاں چھوڑا سکتے ہیں جہاں دوستو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیکھیں کہ اگر آپ لوگ کوئیس پہ رہتے ہو گاڑی چلاتے ہو اگر آپ لوگوں کی گاڑی کسی طرح کی کوئی سے بھی وجہ سے اگر آپ کی گاڑی منصفالٹی ٹیم والے اٹھا لے گئے ہیں تو آپ لوگ اسے 19 جنوری سے پہلے پہلے آپ لوگ اس کا جو فائن ہوتا ہے اس کو بھر کر کے آپ لوگ اپنے گاڑی چھوڑا سکتے ہو اس کے علاوہ دوستو جو اگلی اپڈیٹ کوئیس سے نکل کے آ رہی ہے وہ منشٹری آف انٹینئر کی طرف سے جاری کی گئی ہے اپڈیٹ کا انصار بتایا گیا ہے کہ جو کوئی بھی کوئیت میں پروازی لوگ کام کرتے ہیں خاص کر کے آٹیکل چوبیس میں ان لوگوں کو لے کر ایک اپڈیٹ جاری کیا گیا ہے اور اپڈیٹ کا انصار بتایا گیا ہے منشٹری آف انٹینئر کی ٹیم کے طرف سے کہ جن لوگوں کے اوپر کسی طرح کا کوئی بھی کیس ہوتا ہے یا پھر ان لوگوں کا نام کسی طرح کوئی بھی اُلنگن کرتا میں سامل ہوتا ہے تو اب ان لوگوں کا ایک آمار انیویل نہیں کیا جائے گا دوستو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دے کہ اگر آپ لوگ آٹیکل ٹونٹی فور میں کام کرتے ہو آپ لوگوں کے اوپر کسی طرح کا کوئی بھی کیس ہے یا پھر آپ لوگوں کا کسی طرح کا کوئی بھی اُلنگن کرتا میں نام آتا ہے تو آپ لوگوں کا حکامہ رینیویل نہیں کیا جائے گا اس کے علاوہ دوستو جو اگلی اپڈیٹ کوئیت سے نکل کیا رہی ہے منشٹری آف ایجوگیسن کے طرف سے جاری کی گئی ہے اپڈیٹ کا نصار بتایا گیا ہے کہ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ کوئیت گورنمنٹ کی طرف سے دو اجار سولہ اے سترہ سے یہ جو کانون نے اسے لاغو کر دیا گیا تھا آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیکھیں کوئیت کے اندر جتنے بھی پرواسی لوگ گیر ملکی لوگ اوچھے پت پہ کام کرتے ہیں اب ان کو کوئیت سے نکالا جا رہا ہے جیان دوستو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیکھی اسی حوالے سے ایک اپڈیٹ جاری کیا گیا ہے کوئیت گورنمنٹ کی طرف سے اور بتایا گیا ہے کہ کوئیت کے اندر لگ بگ اٹھارہ سو پچھتر ٹیچرز کو نکالنے کا فیصلہ لے لیا گیا ہے جہاں دوستو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیکھی جو ٹیچرز دو اجار بائیس میں آئی ہوئی تھی ان کو دو اجار تیس میں نکال دیا جائے گا اور ان کی جو سنکھیا ہے وہ اٹھارہ سو پچھتر بتائی گئی ہے تو دوستو یہ مان کچھلی کی کوئیت کے اندر اب جتنے بھی اوچے پت پہ کام کرنے والے لوگ ہیں وہ صرف اور صرف کوئیتی ہی رہیں گے اگر ملکیوں کو اب ان پہ اوچے پت پہ کام کرنے کو نہیں دیا جائے گا تو اس بات کی بھی آپ لوگوں کو خاص کر کے دھیان دینی ہوگی تو دوستو یہ جو کوئیت سے بڑی اور انپورٹن اپ ڈیٹ نکل کے آ رہی تھی جسے میں نے آپ تمام دوستوں کے ساتھ سیر کی امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو لائک کریں چینل پہ پہلی بار آئے تو سسکرائب کریں ویڈیو کو زیادہ زیادہ سیر کریں اور اگر آپ میری ویڈیو فیس بک پیچ پہ دیکھ رہے ہیں تو فولو جرور سے کر لیں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ لوگوں کا بہت بہت سکریہ چلیے ملتر کوئیسے نہیں اپ ڈیٹ ہوں جب تک کے لیے اللہ حافظ